میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر حیاء کلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنے چمن تو ہی رنگے بہار تو میراج فن تو ہی فن کا سگار مصبر ہوں میں تو میرا شاہکار مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنے چمن تو ہی رنگے بہار تو میراج فن تو ہی فن کا سگار مصبر ہوں میں تو میرا شاہکار اسبہیں گے شامیں گے دن اور رات رنگیر ہے دلکش حسنی کائنات کہہوروں ملائک پجندات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجانہ ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بظہار آیا کہ میں فیل یہ محلے یہ تندھائیا خلق کا تجھے شامیانہ دیا زمی پر تجھے عابودانہ دیا ملے آپ شاروں سے بھی حسنے پہاڑوں میں سچ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و کمر یہ موجے روائے کی ڈارہ باور یہ شاہوں پہ انچیں چٹکتے ہوئے فلق پہ ستاریں چمکتے ہوئے یہ سبزیں یہ پھولوں بری کیا رہیاں یہ پچھلیں اٹھتی ہوئی تکلیں یہ شولہ یہ شمنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جرنوں کے بچتے ہوئے جلدہ رنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سنکول یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی گزر یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سنکول یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گھرمی یہ بارش یہ ڈوب یہ تہرہ یہ کٹ اور یہ رنگ اور روح دھرندو چرندو کے کابو دیا تجھے باہرے کئی کبازو دیا بہن دی تجھے اور شریع کے سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کیا اولاد بھی دی دیئے والے دین علی فلان میم کاف اور آئین غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بسی یہ تہرہ یہ خوشکی یہ در اور اس پر کتابیں ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی لرس کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تیرے لیے